اس رمضان آپ ساگو دانے کا ہیلڈی اینرڈیٹک ڈرنک بنائیں اور رمضان میں صحت مند رہیں اور بچوں کو بھی آپ پھلائیں بہت ہی بچوں کو یمی لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ساگو دانا ڈرنک کی رسپی لے کے آئی ہوں آج میں اپنے کچن میں بناوں گی ساگو دانا ڈرنک رمضان کی رسپی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم یہ رسپی لے کے آئے ہیں روزے کی بیکنس کو دور کرنے کے لئے یہ بہت ہی انرجی والا ڈرنک ہے فوری طوانائی کو بحال کرتا ہے اور پوٹیشیم اور پروٹین کی کافی مقدار اس میں پائی جاتی ہے آئیرن بھی ہے فائبر بھی ہے اور جو بچے کمزور ہوں جن کا وزن نہ بڑھتا ہو آپ ان کو بھی پھلائیں اس کے ان کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہمارے پاس ساگو دانا ہے اور ایک لیٹر ہم نے پانی کو بوائل آنے کے لئے رکھ دیا تھا یہ بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ ساگو دانا ڈال کے اس کو بوائل کرتے ہیں چمچ ہم اس سلسل چلاتے جائیں گے تقریباً ہم اس کو دس بارہ منٹ تک اس کو پکائیں گے جب اس کے دانے کرسٹلائز ہو جائیں گے پھر ہم فلیم بند کریں گے آپ بھی اس رمضان میں ضرور یہ ساگو دانے کا ڈرنک بنائیں آپ کے لئے بڑھوں کے لئے بچوں کے لئے بہت ہی فائدہ والی چیز آئی ہے تقریباً سات آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہم اس کو اور پکائیں گے تقریباً ہاف کرسٹل ہو گئے ہیں تھوڑا سا اور پکائیں گے تو پھر یہ راڈی ہو جائے گا ساگو دانے بہت ہی طاقتور جلد حضم ہونے والی ہلکی ہو رہا ہے بیماروں کے علاوہ بیماروں کو یہ کھلاتے ہیں اس کے علاوہ صحت مند افراد کے لئے بھی بہت ہی فائدہ والی چیز ہے یہ جو یہ کھائیں نا ان کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے شگر کے مریضوں کے لئے بھی فائدہ مند ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے یہ یہ دیکھیں کتنے اچھے کرسٹل بن گئے ہیں ساگو دانے کے اب ہم فلیم بند کر دیتے ہیں اور اس کو ڈرین کر لیتے ہیں اس کا ایکسٹرا پانی اور اس کے اوپر ہم تھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ آپس میں نہ چپکیں ساگو دانے کو ہم نے ڈرین کر لیا ہے اور یہ تھنڈا ہو گیا ہے جیلی کے ہم نے دو فلیور تھی یار کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کے فلیور کو ساگو دانے کے فلیور کو انہینس کرنے کے لئے ہمارے پاس ریڈ کلر کی جیلی اور گرنگر کی جیلی تھی دو کپ پانی کو ہم نے فل بوائل دلوایا جب بوائل آ گیا پھر ہم نے اس کا جیلی پاورڈر ڈال کے اس کو اتنی دیر تک ہم نے مکس کیا جب اس کے دانہ ملٹ ہو گئے پھر اس کو ہم نے پین میں ڈال کے روم ٹیمپریچر پر آیا تو پھر ہم نے فریج میں رکھا اس کو فریج میں رکھا تھنڈا ہو گیا اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ لیں گے چھوڑی کی مدد سے ہم دو فلیورز میں ساگو دانے کا ڈرنک تیار کریں گے رو آفزہ فلیور میں اور بادام فلیور میں آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ دور میں ڈال کے تو اس کو بنا سکتے ہیں اس طرح ہم اس کے کیوبز بنا لیں گے یہ دیکھیں جالی کی کتنے پیارے کیوبز بان گئے ہیں یہ بادام کا شربت ہے آپ کو میرے چینل پیج کی ریسپی مل جائے گی فور ٹائپس آف ہیلڈی اینڈ ریفرشنگ ڈرنک کے نام سے اور یہ ہمارے پاس رو فضا ہے یہ بھی ہم نے گھر میں بنایا ہوا ہے اس کو ہم دودھ میں ڈالیں گے اور اس فلیور میں ہم ساگو دانے کو تیار کریں گے یہ ساگو دانے میں سے ہم آدھا ساگو دانے ایک بول میں ڈالتے ہیں اس میں ہم دوسرے بول میں ڈال لیتے ہیں اس میں ہم ریڈ جیلی ڈالتے ہیں اس میں ہم گرین جیلی ڈالتے ہیں جیلی ڈالنے سے بچے تو بہت ہی خوش ہو جائیں گے بہت مزے سے یہ ڈرنک پییں گے اب ہم اس میں دودھ ڈالتے ہیں ادا دودھ اس میں دوسرے فلیور میں ان کو مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں بادام کا شرب ڈالتے ہیں بسم اللہ اس کو مکس کرتے ہیں دوسرے فلیور میں ڈالتے ہیں بہت ہی مزے دار ہمارا ساگو دانے کا ڈرنک تیار ہوگا ہے باقی کی جیلی بھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں جیلی کی وجہ سے بچے زیادہ خوش ہو کے ساگو دانے کا ڈرنک پییں گے باقی کی جیلی بھی ہمارا ساگو دانے کا ہیلڈی اینڈ اینرڈیٹک ڈرنک رو آفزہ فلیور اینڈ آرمنڈ فریون میں تیار ہوگیا ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کوکنگ ویڈنگر چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو دوائیں تاکہ آپ کو میری نئی ریسپیز جلد مل سکیں اللہ حافظ